نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سید الزاکرین شمس الزاکرین زاکر آل محمد سید اقبال حسین شاہ صاحب گجرات پیپرسن پجامنٹ اینا تو بات زاکر آل محمد سید سجاد ادر شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ علیہ مذہن الہجرائی تجدبو قون اللہ کا فنوال اللہم بن محرم سید علی بیعیر 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 یا مولادی یا فاطمہ تو اللہم اللہم انیسانکا بے حقی عصیب انتمادہ محاصن فی عزاد الحسین اللہ صلات و سلام یا رب الحسین بے حقید حسین اشفے صدر الحسین بے حقید حسین بے حقید حسین نعرہ علیہ مذہن الہجرائی ماشاءاللہ حسینیت یزیدیت میرے واجب الاحترام صادات و مومنین شیعہ سنیس اہبان اجازت ہے میں نوکریشن خلا بسم اللہ کو ششکل کے صلوات بلاللہ و ازنان صلوات بلاللہ ایہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم صلوات ماشاءاللہ صلوات بلاللہ رحمن الرحیم ایہ لعلی رحمن الرحیم الحمدللہ لذی نبرا قلوبنا بمسائب الحسین صلوات سید اللہ ربے ولجا مکی المدنیے کی لا فیشان ہماما ارسلان کا الا رحمت اللہ علمی ساہب تااج والمراج والمراج والبراج والعلام اسمہو مرفو ام منکوشن فی اللہ والقلم احمدن المصطفی ملکی صلوات اما بادو فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب حلم جید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلان کا الا رحمت اللہ علمین صلوات مالک کائنات تمام آوادہ ذکر پاک کی طرح قبول منظور فرمائے جتنے قدم چل کے صفیغہ پاک تشامل عبادت و عدلی دعا ہے نازم کائنات مولا ہر قدم تے طورے میرے قبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے اپنی اپنی قبولیت غادات جملہ مرحومین دے بلندی درجات واسطے خلوص نال صلوات پڑھو ربی اللہ والدہ مہینہ ہر مسلمان اپنی محبتہ اظہار تھا رہے بارگاہ رسالت اسے زمنی مجلس پاک رہتے مامی کیتا گیا میرا بھی دل ہے کہ میں بھی دو چار جملے بارگاہ رسالت اچھ عقیدتاً طالب الوانہ گفتگو دیت ہے حدیع تبریق پشک اجازت سارے سے بان فرمائے سب سے پہلے نمبر پاک تکلو کے میں اپنے اللہ ہو امام و رسول کے سامنے اقرار کر رہا کہ مالک ساڑھی زبان ساڑھی الفاغ ساڑھا شعور اس قابل نہیں کیسے انہوں نے مدہ سرائج کچھ الفاظ بیان کر سکیئے دن اللہ قصیدہ قرآن ہے قصیدہ خان خود خدا میرا مسلمان بھائی اگر شاہ نے رسالت کو ایک نہ چاننا سنشیئے کتابان دی روایتہ اتنا بیک بلکہ قرآن دیا آئیتہ جو میں توں اس پیغمبر وجہ تخلی کے کائنات نویدی عزت و صلت کیا بیان کر سکتے ہیں جس تچیرہ و شمس و زباہ جنہ دی زلفان واللیل اذا یخشا ہے جنہ دی زبان ما یلک کو ان الہوائن ہوا اللہ وحیو یوہا ہے جنہ دسینا علم نشرح لقصد رکد تحت اصل قرآن ہے جنہ دی حد و ما رمیتہ از رمیتہ ولیکن اللہ رماد تحت مشیق خدا ہے جنہ دی مشیط و ما تشاؤنا اللہ ایشا اللہ ہے جنہ دی صفر سبحان واللہ جنہ دی حقیقت جنہ دی حقیقت چونکہ سالی جنہ دی بہانے نے اس واسے دو چاپ جملے اہل سنت بھائیہ نزدیک سرکار والی دو جہان دی آمد بارہ ربی اللہ شیعہ دی نزدیک ستابہ سبو دی مجلے سے پاک شروع ہے دست رینے کے بہت اچھے اور بہت بڑے بڑے ذاکر پڑ گئے میرا دی پہلا موقع ہے بادشاہ نے دیوٹی دی حوالے نانس مخدس نگری چھے بار گئے توفید چھے اے بھر بھرا لیوں سارے ذاکران انہیں سنے جائے جی میں من سنو اللہ جب میں جب ہم تسال دے دینا کیا میں اتھکاورتی بھی ہیتے نہیں چاہے نہیں اچھا چلو جیتے ہی نہیں سنے جیتے پھر میں ہی نہیں گزار آگا میں سارے بہت لو اے داری بہت 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 نئی بشریں انسان کے تکاورت بہت احساس بھی ہیں توڑا اسٹین بہے جانا بھی بہت بڑی بات ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایلی سنت بھائی باران ایلی شیع بھائی سترہ پنجہ فرق ہے سننی اور شیع بسم اللہ میرا خیال ہے بہت مناسفہ نصر نال میرا طلق ہے نصری ذاکرہ میں نظم نال میرا طلق نہیں لیکن چار مسلے میں انپسند نہیں مجبور کر رہے میرا دلہ تو میں چار مسلے سنا ہوں سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدہت جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے تھوڑا جب وہ اس کو جڑے بند میں نہ لور سکتے سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدہت جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے آپ بارہ کو منا لیتے ہیں ہم سترہ کو پانچ کا فرق تو صدیوں سے چاہتے ہیں بارہ محمد یا سترہ نو مہینہ بھی ایک ہے بادشاہ ذات مبدس بھی ایک ہے اور ایک میرا سوال ہے اگر میں اپنی گفتگود دوران ایک بندے دا بھی فکر بدلنچ کامیاب ہو گیا تو پھر میں سمجھا گا میں کامیاب لائے خدا کریں بادشاہ ڈیوٹی قبول کر لیں کوئی ایک بندہ سوچتے مجبور ہو جائے اہل سنت بھائی چوکی توجہ کرنا ربی اللہ والدہ مہینہ سانجہ سرکارے سردارے جس دیاملوزہوردہ مہینہ یہ ایک نبی نمان کے مسلمان تے ہتر کیوں پڑھو ہے ربی اللہ والدہ مہینہ ایک اٹھتے ہوندہ مہینہ آؤ اس رسالت امام دی عزت عزمت دواستہ ذرا مل بیٹھ کے سوچو کہ ایک نبی نمان کے اسی دو کیوں ہو گئے سننیشی چلو باقی ہم تو چھوڑو ہاں باقی تے ایسے بھی فرکے ہیں اسلام دے جلے سوائے اللہ دے کسے انہوں لفٹ ہی نہیں کرانے اے دو گھرہیں سننیشی آجلے پیر فقیر سید نمانہ باقی ہم تو چھوڑو ہاں اسی دو کیوں ہو گئے جو میں سمجھ سکیا اہل سنت مسلمان بھائی ساڑھے نزدیک اختلاف دی وجہ نماز یا روزہ نہیں سننیشیہ دے درمیان اختلاف دی وجہ حد کھولنا یا بننا نہیں ساڑھے نزدیک اختلاف دی وجہ ہے عقیدہ نبوت تھوڑا جاتے وجہ کرنا جی ساڑھے درمیان اختلاف دی ابتداء اور بنیاد ہے عقیدہ نبوت کہ نبی نوہ سکی سمجھے جو کسے نبی نوہ سمجھیا اس حوالے نالوستہ عقیدہ بننا کی اختلاف ساڑھا حد کھولنا یا بننا نہیں اختلاف عقیدہ رسالت ہے کہ رسول نے سکی منہ کسے اکھے جی اچھا ٹھیک ہے جناب کسے اکھے جناب ہے نبی ایک دن دویوں میں تے معصوم کسے اکھے جی نہیں چالیس سال بعد نبی جیو 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 اے ہساڑے اختلاف دی ابتداء ان نبیوں نبی ان ولوکانہ سبیہ جناب نزدیک ایک دن دا نبی ائی معصوم ائی ماں دی جھولی چاہیتے نبی ائی انہا پھر نبی دے بعد وارس نبی اسنو منیا جڑا ایک دن دا امام دیوے معصوم دی اللہ حوالے نزدیک اور جناب نزدیک چالیس سال بعد نبی بنے ہیں پہلی زندگی نبوت نہیں اسمت نہیں انہا دی چونکہ مجبوری ہے انہا پیغمبر دا جانشین ایسا تلاش کیتا جو خود چالیس سالہ ہو رہے ہیں ایتھوئی ساڑے ایک دیدہ اختلاف یعنی پیغمبر دے بعد کنا دین معصوم تو لینا شن کر لیا کنا غیر معصوم تو لینا شن کسے دن نزدیک نبی دوارس معصوم آئی کسے دن نزدیک نبی دوارس غیر معصوم آئی اہی وجہ ہے کہ جتنا فرق معصوم اور غیر معصوم ایچھیں اتنا فرق سالے عقیدیاں دے درمیان ہوگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ان میں وقت بھی میرے سامنے جت بھی آگئی ہے لیکن کوشش میں کروں گے انشاءاللہ مسائفات میں زیادہ پڑھوں اچھا خیر ہو جی میں گزارش کر رہاں کہ معصوم اور غیر معصوم اے حیثہ دے اختلاف دی ابتدا زمین آسوان دے درمیان فاصلہ تھوڑے معصوم اور غیر معصوم دے درمیان فاصلہ کی فاصل ہے جی معصوم اور غیر معصوم دے درمیان اے لے سنت بھئی رادہ وقت گھرہ تک بھی آواز جاری ہے میرے سامنے نیچ موجود خدا رہ خدا رہ خدا رہ تبچھو معصوم کیا ہے غیر معصوم کیا ہے غیر معصوم اس نواقع کیا ہے جیڑا کوشش کر کے ہمت کر کے پلاننگ کر کے پرو گرام بنا کے بھی غلطی تو نہ بچ سکے پھر تبچھو غیر معصوم کوشش کر کے بھی جیڑا غلطی تو نہ بچ سکے وہ ہے غیر معصوم یعنی امدن سامن جس تو غلطی سکے پھر تبچھو غیر معصوم کوشش کر کے بھی جیڑا غلطی تو نہ بچ سکے وہ ہے غیر معصوم یعنی امدن سامن جس تو غلطی ہو جائے بولے نہیں ملے صبح اٹھ بجے تو لے کے رات اٹھ بجے تک میں جناب بارہ گھنٹے سوچے ہیں کہ اج میں غلطی نہیں کروں میری سوچ میری کوشش میری حمد باوجود جب میرے تو غلطی ہو جائے اے غیر ماسو میرے حق تو ہو جائے میرے پیر تو ہو جائے میری زبان تو ہو جائے میری اک تو ہو جائے میرے دل دی سوچ اور ارادت ہو ہو جائے یعنی غیر ماسوم ہوئے جب آپ کوشش کر کے بھی غلطی تو نہ بیسکے آؤ ہزارہ سر چاہو ماسوم کی سنوا کیا گیا بھر پر آلے ہم ان ذکر دی کا سمیم غیر ماسوم کوشش کر کے بھی غلطی تو نہیں بیسکتا ماسوم ہوئے غلطی کوشش کرے پھر بھی اس دے قریب نہ جا سکے غلطی کوشش کرے غلطی پھر بھی اس دے قریب نہ جا اے ہیں ماسوم پھر فرق بڑھے آیا یا نہ بڑھے توجہ کرنا غیر ماسوم دا وجود پہلے علم با دی چاہو جیتے میرا دل ہوں دے تو اسے بول دے کو نہیں غیر ماسوم دا وجود پہلے علم با دی چاہو ماسوم ہوئے جس دا وجود حال نہیں ہوندہ صاحب علم پہلے ہوگا ہے پھر کوئی فرق نکلیا یا نہ نکلیا نکلیا نا یعنی غیر ماسوم کوشش کرے پھر بھی غلطی تو نہ بچ سکے ماسوم ہوئے غلطی کوشش کرے پھر بھی اس دے قریب نہ جا سکے میں موضوع اپنا سمیٹ لیا جی لبی چھوڑی بیس نہیں مسئل بھی پڑھنا ہے ترے طاقتان ترے چیزان ترے پاور ایسی یا نی جنی ہیں انسان تو خامخا غلطی کروا دیں گی ترے طاقت تو اسے بے کیا ہے گا جگہ جگہ ریلیاں نکل رہی ہیں جلو سے نکل رہی ہیں تحفظ نامو سے رسالہ دیں جا ڈنمار کا لیاں کوئی خاک کے شائع کی تینے پیغمبر دی تو ہی نہ مہز اسی میں مضمت کر رہے ہیں ممبر رسول تو لیکن میرا مسلمان بھائی چھوٹے زدہ کر رہے ہیں میں امام حسین بادشاہ دا ناراض نہیں ہونا یہ غلطی یورپ والے اندھی نہیں مسلمان تیری اپنی غلطی تم جڑا رسول انہ دے سامنے بنا کے پیش کیتا ہے تم آکھے آنا باشاروں بھی سلوکم ساڑے جی کھاندہ پھردے گلیاں پھردے ایساڑے جی اپنے جیانا لوگ مزاگ کردے رہن دیں تکلیف کیسے ہی ہے عیسیٰ سے بارے خاکش آیا نہیں ہوئے مصطفیٰ سے بارے کیلئے اس واسطے کی عیسائی لل کر کے پیادے ہیں ساڑا پنگھوڑے وچھ بھی نبی ہے اوٹ اعلان کر کے آ کر رہنے ساڑا تے ایک دندہ بھی نبی ہے انہی عبداللہ اتانی القتاب جالانی نبی اور پنگھوڑے جی پیادے میں نبی ہیں تجڑا عیسیٰ دا سردار ہی مسلمانہ مولم قائنی جی سارنا تے چالیس سال بہت بڑھا تجڑا ہی تیرے جیان ہونے تے جاج کیسا ایسے واسطے کسی آکھائی نا کہ نبی نبی ہوں دا چاہے ماں دی جھولی چھوئی ہوگا عامت ان فرق دسا معصوم اور غیر معصوم دا فرق کیا ہے ترے طاقتا ترے چیزاں ترے پاوراں سیاں نہیں جیڑیاں انسان تو خامخواہ غلطی کروا دیں دیا اگر توڑے ذہن میری بات نوں تسلیم کرنے پھر بولو گے میرے نال میری حوصل افضائی ہو جائے گی تائید میری نہیں وہ رسالت محمدی صداقتی ہوئے گی توڑا حصہ پہ جائے گا میرا حوصلہ بہ جائے گا ترے طاقتاں سیاں نے جیڑیاں انسان تو خامخواہ غلطی کروا دیا ایک جوانی ایک حسن ایک تنہائی بحث نہیں سنبھالنا ترے طاقتاں بزرگو ایسی ہیں جیڑیاں انسان تو خامخواہ غلطی کروا دیں دیا غلطی کرنے تے مجبور کر دیا انہچ غلطی دا زیادہ مکانے حسنی چوی جوانی چوی تنہائی بچوی جیڑا پیاد ہے معصوم ساتھے جیہم دنے احمد الوکھاما ترے طاقتاں حسن جوانی تنہائی مل کے عزیز مصر مدے محل دے پچھلے کمرے جی اے ترے طاقتاں مل کے یوسف جیسے معصوم تو غلطی نہیں کروا دیا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے عیلی ترے طاقتاں مل کے بھی جیسے تو غلطی نہ کروا سکنے وہ ہے معصوم بسم اللہ واقعہ پڑے سامنے قرآن دوا کے جناب زلیخہ جناب یوسف نو بردلہ کے لے کے بسم اللہ اے کمرہ بکو جی اے سنزی بکو جی اے بکو جی بچھلے کمرے چلے کے چونکہ زلیخہ غیرے معصوم ہیں یوسف معصوم اس دل ارادہ جو کیتا ہی ہے تو فرمایا خبردار میرے بارے سوچی میں نبی ہوں میں معصوم ہوں میرے قریب آجائے ہو کہ میرے قریب آجائے فرمایا میں تیرے قریب نہیں آنا میں معصوم ہوںientesکہ thinker چاہے تھی نہیں آنذا میں قریب آجائے نہیں فرمایا تو میرے قریب کیونہ آسکیں نہیں فرمایا میں آ جاؤں گی فرمایا میں معصوم ہوں غلطی کوشش کرے پیرے بھی ساتھے قریب نہیں آجائے توجہہ فرما نا وہ سکhee چھ جائیں گا کیتے فرمایا اللہ واپس اللہ جانگے اور سات دروازے نے تالے میں مارے نہیں چابیاں میرے کھول لیں پریشانتے ہیں اس نے کہا چابیاں میرے کھول لیں تو جانا کی تھے فرمایا اے فرق معصوم اور غیر معصوم نہیں غیر معصوم موتاجیں چابی ہووے تھے تالہ کھل لیں میں معصوم ہم میں ارادہ کردہ جانگا تالے بھی کھل دے جانگے دروازے بھی کھل دے جانگے بلکل ایسا ہویا بلکل ایسا ہویا زلیخہ پچھے پچھے معصوم آگے محل دے دروازے میں انتوباہ نکلے اگر پھر عورت ایک نیچر فطرت اس دی منیوے نام دون نمبری شروع کرتے پھر زلیخہ نے دون نمبری شروع کرتے بچاؤ 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 نو پر جا کر کلیزہ کٹھی ہوگی عزیزہ مصر بھی آنگے کیونے آئے وہ سا کہیں ایسا نہیں میرے نال اہتو تک جملہ پہنچے فرمایا خبردار اگو جملہ نہ کی بادشاہ میرے عرب ایک میں معصوم ہوں بسم اللہ بسم اللہ وہ سا کہیں نہیں جتنا حسین اتنا چالاک بھی ہے فرمایا اچھا میری چلاک کی چھوڑی سنو آنکھ اگر میں کوئی ایسا ارادہ بھی کی تحت کوئی گواہ پیش کریں اسے لزولہ خرق کے میں تناکینا جتنا حسین اتنا چلاکے اگر کوئی وکھنالا گواہ ہوندہ تے پھریں کرلا بھرپورا لے ہوں اگر جملہ اس کا بلو آیا تے پھر بولنا جسے لزولہ کہنا گواہ دے ہی کوئی نہیں تاریخ لکھ دیئے کہ ایک بچہ ہی ایک یا دو دن دا پنگوڑے چھ محل دی دیوار دے سائے تلے او کسے کنیز دائی او ستہ پہا اس دے علاوہ کوئی بھی انسان تھے موجود نہیں زولیخہ کیا ہے ہی کوئی نہیں گواہ ہی کوئی نہیں جناب یوسف معصوم فرمایا بادشاہ ادھے کل گواہ نہیں آکھیں تے میں گواہ پیش کرنا اس نے کہا اس نے پتہ انسان تھے ہی کوئی نہ اگر ہیں تو ایک دو دن دا بچہ ہے پہلی گالے ویک ہی نہیں رہا ستے ہیں یہ جاغدہ بھی ہوئی تے شعور ہی نہیں رکھا غلطی شروع یتھو ہوئی دین ہی گڑ بڑی یتھو شروع ہوئی جسے لئے بندہ معصوم انہوں اپنے جا سمجھن گا سلیخہ دا قصور یہ آئی کہ وہ معصوم انہوں اپنے جا سمجھن گیا اور جناب یوسف ٹردے ٹردے اس پنگوڑے دے قریب آئے پنگوڑے تو آکے بچے دے موتنمان لٹایا معصوم بچے نال بولے بسم اللہ فرمایا قانون قدرت دے تحت قانون فطرت دے تحت تو بولیں گا دو سال بات تو بولیں گا دہی سال بات تو بولیں گا ترے سال بات وہ ادھر نہیں بولی جدن اس دا حکم ہویا اس دے اختیارات دے حصہ سانڈا بھی ہے میں تیرے بولن دی ہون لوڑے بول دیکھیں یہ معصوم کس نوع کیا گیا فرمایا ہون بول دس سچا کونے دے چھوٹھا معصوم ہوئے جس دے اشارتے بے جان بھی بولے بے زبان بھی بولے پتھر بھی بولے میں گزارش کی تھی یہ کہ ساڑے درمیان اختلاف ہوتو شروع ہو گیا جسے لے اس ہی معصوم انہوں اپنے جیسے سمجھے لگتے ورنہ اگر معصوم انہوں معصوم سمجھے جاندہ تو پھر کدھی بھی ساڑے درمیان اختلاف جنابی یوسف فرمایا پیچھا بول دا سچا کونے چھوٹھا مہرانہ او پیادہ محمد ساڑے جائے جس دے گھر اکھے بیوی بھی نہیں لگ بیوی نہیں مل دی جو بھی پیادہ ہے جی محمد ساڑے جائے پشک آہ ہم آسون کونے تیرے آنکھے بیوی نہیں لگتی بچے نہیں پیادہ ہے چھوٹھا کونے سچا کونے ایک دن دا بچہ اٹھیا پنگوڑے چھو بیٹھ گیا فسی زبان چھو بول دیا اشارہ کر کے عزیز مصر ملائے علیہیہ میرے قریب آؤ ایک دو دن دا بچہ بلاوے کب داو قریب آگیا جی اسے کہاں متا ہوگی یعنی بادشاہی کر دیں آجے نہیں پتہ لگا معصوم کونے تے غیرے معصوم توجہ فرمانا میرے موجہ اسے کہاں بیکھنے ہی نا سچا کونے جھوٹا زولیخہ اور یوسف ہی چھوٹا جی آنکھ اسے کہاں پھر انہ تو نہ پوچھ میرے آنکھے لگ جناب یوسف دا لباس نغور مال بیک اگر کمیز یوسف دی اگو پھٹی پھر زولیخہ سچی ہے یہ جھوٹا ہے تے اگر یوسف دی کمیز بچھو پھٹی پھر یوسف سچ ہے زولیخہ جھوٹا ہے قرآن نہیں یہ قرآن تھی ہے وہ ایک کہتے جناب یوسف دی کمیز بچھو پھٹی زولیخہ دا موج ہو گیا بندے خاموش ہو گئے جناب یوسف عزیز مصر نغور کیا فرمائے آنکھ مجھے کہاں میری بکھ رہے گا لطفائے گا خدا کرے دی میں جب اللہ سمجھا لے گا ماسون دا حد عزیز مصر پڑے بکھ رہے گا وہ سکھا کہاں میں پک ہو گیا تو سچا ہے وہ چھوٹی ہے لیکن اراض میں ہمیں میتن قید بھی کرنا ہے میتن سزا بھی دی دی فرمائے اے آج دیگر نہیں اے روز اصل تو میری کمنٹمنٹ آئی میں ایک پراسل سے چھو گزرنا ہے انجھ تیرا ذہن مان گیا میں سچا ہم کو سکھا مان گیا فرمائے پھر سزا کیوں دینا ہے تھوڑے بندے جب اللہ سمجھو گے کوش سارے کرو گئے سزا کیوں دینا ہے جنابی اسے فرمائے یہ تیرا ذہن بھی من گیا ہے میں سچا ہم چھوٹی ہے پھر سزا کیسی وہ سکھا کہ میربان نہیں کریں نراض بھی نہ ہوں بھی دنگ بھی نہ کریں سزا بھی میں دے نہیں ہے قید بھی میں کرنا ہے اس واسطے کہ تُو مہمان ہے اوہ بیوی ہے تے کچھ شریفان دیا مجبوریاں بھی نہیں بیروں لمبا واقع ہے ایک پڑا سو سے چھو گزرے پھر تابیر روی یاد بارے مشور ہو گئے بہت لبا واقع ہے کیونکہ ختم ہو گئی پڑھائیجی میں مسئل کیا ہوں کیونکہ جنابی یوسف سچے آن فتح ہمیشہ صداقت دی وقت گزریا عزیز مصر مار گیا جنابی یوسف تخت دے آپ کے بادشاہ پڑھ گئے ذلعخہ اتنی دیر نوزعیف ہو گئے اس دا ساورہ یا پیکہ کوئی نہیں مصر دیں گلی ہیں جنہوں لکھیں پہلے دن آوازِ قدرتائی وحیعی موسیٰ یوسف جی مالک فرمایا وکھرہ محل بنا میری عدالت گوانا نہیں کر دی تم عزیز مصر دے جوٹے محل لچ رہے بسم اللہ بسم اللہ 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 مالکی تھے بنایا فرمایا جگہ دا انتخاب تو کرنا ہے ارادہ میں کروں گا کون فایا کون اسے بہلے بانتے گا توجہ فرمانا جی معصوم اور غیر معصوم ذہنی چلے سوگو ویلے جناب زلیخہ گزری کھنڈی دے ساہت اوپلات خالی ہے دیگرے لے واپس آئی بہت بڑا محلہ اور دیکھوں گے میرے ہفتہ سمجھائیں گے ان کھنڈی تے اس طاحت دیگرے لے جناب زلیخہ گزرے ان کرکس وکھنا شروع کی تا محل آخری منزل تک نگاہ گئی نہیں ضعیفہ ہی ہے جناب زلیخہ پیچھے گر بسم اللہ ایک لڑکا پولو گزرے آئی اس اٹھایا سہارا دیتنا آبازوں تکر کر کے بسم اللہ جی ایک دفعہ سلوات فراد میرے بار جب الہتراؤں میرے بھائی جان تشریف فرماؤں گے امام زمانہ انہ دی زندگی عزت اور پخت مزید اضافہ فراد میرے نے حیط بات دیتا کی بھلا بخاری صاحب آگئے بات میں ختم کر دی جب اللہ مسافظہ پڑھ کے میں ٹھانا بڑھوں کی تو نیچے بھلا مانا ہے اور میں جلدی چھڑا بولو تھوڑے جا میرے نام کی آخری چوٹی تے نگاہ گئی زلیخہ پیچھے گئی لڑکے کو لوگوزرے آئی اس مونڈیاں تے پکڑیا سہارا دیتا لو جی بادشاہ بھی تشریف فرماؤ گئی پوری توجہ میں چاہاں گا خدا کرے کچھ آر بندے بھی سیولے بھی سمجھا سہارا دے کے اس لڑکے نے ضعیفہ زلیخہ نوٹھایا تے فرمایا بیبے جی وے کے ٹوڑیا کرونا ساکھے میرا بھتر وے کھا تے بڑا اللب بار نہیں آئے آئے یہ محل کس دے اور ساکھے جی یوسف زلیخہ دے ذہن چھٹکا لگا یوسف کون یوسف اور ساکھے جی وہ یہ جیڑا غلام بڑھ کے آیا ہی تے اج بادشاہ اور سلیخہ اس لڑکے کو لگوز دی بھی اس دی کوئی گل اور ساکھے جی بیبے جی مشہور ہوا کیا ساڑے شہری چھے عزیز مصرز ایک بیوی ہے اس اس دے الزام لائے آئے چونکہ وہ چھوٹھی ہے وہ سچائی اس دی گلتی ہے کہ معصوم نو اپنے جا سمجھ دی آئے اس دی گلتی سے رفی ہے کہ وہ معصوم نو اپنے جا سمجھ دی آئے لہٰذا چونکہ فتح ہمیشہ صدا کر دی آج جو جت گئے آج جو تختان تھے انہیں زلیخہ پہ پوچھ دیئے اچھا ہوتے سچائی جت گئے تختان تھے بے گئے زلیخہ کی تھے گئے اس نے کہا بے بے او دا قصور آئی نبی نو اپنے جا سمجھ دی آئی نبی دی بدو آئی آئی تجیڑا بھی نبی نو اپنے جا سمجھے نا وہ غرق ہی ہوتا ہے نبی نو اپنے جا سمجھ دی آئی سارے بولو ہی داری اچھا بخاری صاحب میں بھی پڑھے آئے کہ وہ جس لڑکے سہارا دیکھ اٹھایا ہے نا زلیخہ نو اے اوئی بچہی جینا ایک یا دو دن دا پنگوڑے چاہیی جس یوسف نبی دی گوائی دی اے اوئی بچہی جینا ایک یا دو دن دا پنگوڑے چاہیی جس یوسف نبی دی گوائی دی محل دے سامنے اتھے مٹی تے ٹھے بھئی اتھے سجدہ کی تا اس نال بھر قرالے اور آپ تا کی تا جڑا چوی گھنٹے انسان دی شہرک تو کری دل دے را دے نال بھور کیا دی میرے اللہ گناہ گے بھی کی تینے اگوں کرنے زندگی دا ایک گناہ میں ماف کر دے باقی کریں نہ کریں تیری مرضی ایک گناہ جڑا میں کی تینے او ماف کر دے گیڑا فرمایا او گناہ جڑا میں ماسوم نو اپنے جیہ سمجھ لیا میرا اللہ ہوں ماف کر دے غلطی یہ تاماف کر دے گناہ تاماف باقی کوئی کریں نہ کریں مالک آج پک ہو گیا ہے اوہ ہو رہے میں ہوں قسم با خدا سنی اشیاء اجے زلیخہ مٹی تو سر چایا نہیں آوازِ قدرت ہے جبرینی صدرہ چھوڑ نہ لینے نبوت جا کے ہاتھ رکھیں میرے یوسف ناکین نہ پیری جتی پانیاں نہ سر تے پگ رکھنیاں ایسے ٹیم باہر نکل تیری محل دے بوئے گے زلیخہ مٹی تو متہ رکھے اُسنو چاوی سئی اُسنو مناوی سئی اُسنو اُٹھاوی سئی مناوی سئی میرے اللہ بینے آسے تو الزامیوں لائے منامہ میں میں اُٹھاوی میں فرمایا یوسف تُو معصوم ہے اُو غیرِ معصوم ہے غیرِ معصوم ہے نال کوئی میری اتنی زیدہ لڑائی جھگرہ نہیں ہوندہ میں تے ویکھنا کہ اُو کیرے لمحے کیرے زندگی دے مور دے آکے تُو لو اقرار کر لیں معصوم ہو رہے ہسی ہو رہا اُس باقی تے میں گناہ ماف کرتے اُو اعلام اقرار پر کرتے اُو من گئی ہے تُو ہو رہے ہیں میں اُو من گئی ہے معصوم میں غیرِ معصوم غیرِ معصوم جنگ جا اُٹھاو منہ جناہی یوسف بھائی رہا ہاتھ تُو پکڑے سہارا جتا ضعیفہ زلی خرکتے کون ہے فرمایا یوسف کیا ہوا ہے یوسف کیوں آیا ہے کس بھیجی ہے فرمایا اسی بھیجی ہے جیسا کی تو توبہ کی تُوکے میں سنیئے فرمایا وہ سنیے تیسی سننے آئے 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 او ناراض ہوئے تسیی رازیت ہے او راضی ہوئے تسیی رازیت ہے اُٹھو چاڑ ماف ہوگی تیری غلطی اِن کر کے بھی کہتی یوسف تو ہی ماف کیتا ہے فرمایا کیتا ہے اس ماف کیتا ہے کسی ماف کیتا ہے بسم اللہ فرمایا مہربانی تیری تُو معصومے میں غیرِ معصوم او لمحہ او غلطی دہ جڑا سوچیں فرمایا کیا نہ ماف کر دیتا ہے وہ ساکے جی ماف کیتا ہے تیس دی تصدیق ایچ ایک شاہ مانگا دی قسم خدا دی بابا جی بندیاں تھڑکا ہی اتھو نہیں جیتھے معصوم اپنے جا سمجھے گا دیکھ کامیابی اتھو شروع دیئے جیتھے معصوم او ہور سمجھئے اپنے اپنے غیرِ معصوم سے آہا معصوم کون ہے زلیخہ کیا ماف کیتا ہے فرمایا کیتا ہے فرمایا پھر تو معصوم ہے تیرا اس دی اختیاراتی حصہ ہے ایک شاہ مانگا دیگا فرمایا ہاں مانگا فرمایا یوسف پھر اللہ دی تقدیر دی تکھا دا ضعیفہ ہو گئی یہاں جوان نہیں دے خون میرا ماف کوئی بندہ میری بات نون وانو چھکی ہوئی کمر او بیادی یہ تو معصوم ہے اج پاک ہو گئے اس دی اختیاراتی تو اڈاوی حصہ ہے جو ایک سال دے ایک دن دے بچے نو بلا سکتا ہے میری زعیفی نو جوانی جوانی جو بدل منبر دی قسمی اللہ دی تقدیر تے قادر معصوم ارادہ کیتا ہے ضعیفہ زلیخہ دا ضعیفی جوانی جوانی جو بدل بندیاں معصوم انو سمجھے ہی نہیں انہا کلو بندیاں منگے ہی نہیں انہا نال تعلق بنا کے تے بے کھو اور پھر میں یہ کتاب پڑھے ہیں کہ اس نے ضعیفی جوانیچ بدلی پھر جناب زلیخہ دا اکد ہویا اور جناب یوسف نبی دی نسل جناب زلیخہ دے بتا مجھوں جی بلکہ ساڑھی اختلاف شروع ہو گیا جسے لیسے معصوم نو آپ نے جیا سمجھ گا خدا رہا خدا رہا جسے لیسے معصوم نو معصوم سمجھو گے پھر دوڑے تلازم آ جائے گا مصم دا وارس بھی مصم ہونگا پھر مصم دا ہیڈ ماسٹر دا وارس چپڑا سی نہیں ہونگا پھر ساڑا اختلاف ختم ہو جائے گا پھر ساڑے ختم ہو جائیں گے جناد دے نصدیک مصم دے وارس پارا ہ آن لیکل سارے مصم آن انہا دا کور بھی کے انہا دا فیل بھی کے جناد دے نصدیک مصم دے وارس چار آن گھر میں دی مصم ایک لی گل دو جنا مل دی دو جی دی تری جی نال دی تری دی جو تھے اچھا میں حیرانہ انہیں اپنا پڑا مزاج ہوں گا ہے نا ربط پڑتا ہے مجموعہ جتھے میرا دل ہوں گا ہے تو اسے نہیں بولنے چلو ایک ار مجلس ٹیسٹر میں بھی ہو جاندی ہے اگو سہی کہ پھر تھی بول پروں گا اے جملہ پی رہے مخاری بات شاہدہ شماری آلے سرکھا رہا ہے کونہ دے سامنے میں آخر چاہنا کہ جو میں علاقہ بدلنال پانی دا ذائقہ بدل رہے ہیں انہیں علاقہ بدلنال شیعہ دے سونن دا مزاج بدل رہے ہیں میار بدل رہے ہیں ہر علاقہ دا سونن دا میار اپنا لباس اپنا رہش اپنی ایک چیز جیڑی خیبر تو کراچی تک شیعہ دے درمیان کامنے ہو نہیں بدلی پشاور چلے جو تاں سندھ چلے جو تاں لاہور چلے جو تاں اس لانے باقہ دے دا مزاج بدل رہے ہیں ایک چلے جو تاں پہاڑا لے ہوئے کہ توڑے شیعہ دا مزاج خیبر تو کراچی تک بول پو ہو توڑے تو چنگا کوئی نہیں چپ کر جو توڑے 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 سلطان ہوئے ہیں سلطانی بھی خاندہ تے نہیں نا توڑے جا بولو میرے نا لوگوں کو کہ میں توڑے جان چھا جاں موقع کاؤں ایک دوہ سلوات پاک ہو چھا معصوم ہو اور غیرے معصوم ہو اچھا اختلاف کسرتی جونا چاہیے دے کلت اچھ نہیں اختلاف کسرتی جونا چاہیے دے کلت اچھ نہیں چار تھوڑے نے بارہ چکھے نے دادا دے کلت اگر اختلاف ہوندہ تو اٹھ ہونا چاہیے دے جتھے چکھے ہوں نبی دے ایک پاسے بارہ معصوم وارث نے ایک پاسے چار غیرے معصوم وارث نے بھائیوں دے چارے ماں شیعہ دے بارہ اختلاف ہونا چاہیے دے اٹھے جتھے چکھے ہوں میں حیران ہوں انہا بارہ میں اختلاف نہیں انہا چوہ اختلاف نہیں ایک پیاد ہے تھے بل لو بسم اللہ بسم اللہ سیاد جاؤ میرا خون معافی ساڑے بارہ چو ایک بھی آخی ہوئے حد بن لو جو پہلے آخی ہے وہی آخری آخی ہے میں نے بے کل چکھے حیرہ معصوم وارث نے ایک پاسے چکھے ایک مثال میں ہور دے دیا آخی ہے میرے معصوم اتنا بڑا مجمع میرے سامنے اے جنابوں نے سن کے پھر تو اڈیشن یا نیک مزاج ہوں گے جا کے بیٹھ کھنچ بھائیں کہ تو سی بیساں کر دیو ہاں بھئی جلسے رکھی بڑھے آخی ہے ہاں اے ہے گھرے معصوم بسم اللہ یعنی ایک وقت اچھ ایک ذا کر اتنے سارے مجمع کٹھیں سنیں رائے ایک نہیں کوئی پیاد ہے انہی لے گئے کوئی پیاد ہے ٹھیک ہی پڑھے ہز کوئی پیاد ہے بہت اچھا پڑھے ہز کوئی پیاد ہے بس انہی ٹھوڑ گئے اے دا نا جے غیرے معصوم غیرے معصوم اسنو اکھے گئے جنہ دا کو لکھنا ہوئے جنہ دا فیلکنا ہوئے معصوم اسنو اکھے گئے جیڑا گل پہلا محمد کرے او یافری کرے نہوں نہ دے کالج فرکے نہوں نہ دے فیلک بسم اللہ بائی والدہ اے ملنس کی بہترین زندگی بہترین احمد میں بڑی کی تھی لیکن کوئی پتہ نہیں لگا انہا کیا کیا ہاں کیا کوئی والدہ نہیں چلو والدہ ٹھیک ہے بسم اللہ اچھا جی بسم اللہ ہاں ہون میں مطمئنہ ہوں اچھا بندے آنو بادشاہ جی کہا جے کہ بندے علی انو علی اللہ کیلئی پڑھ رہے ہیں ان شیعہ نو سوڑے علی انو علی اللہ نے بندہ پڑھ رہے ہیں وہ پہلے چیک کر دینے ولایدہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے میرے حد بننے نہیں تسے بھی اتنی جلدی نہ کرو اتنی سختی نہ کرو علی انو علی اللہ تے بندہ ہو پڑے جدہ ایمان عقیدہ رسول کے بارے ٹھیک ہوئے ہیں حسن اللہ آیا آیا نہیں نہیں تھی جس رسول نے نہیں پورا مرنے ہے اچھا میں حیران ہے شاہ جی ممبر دی قصر میں جی تے میرا دل اندرہ ہوتے ہیں مجمع میرا بشاہ رہے ہیں پھر کوشش ہے جی پھر کوشش ہے کے رہے تے بولنے ہی جنہا خیر ہی ہے بیرولی تھوڑا انتظار کر رہنے ہیں بینظیر بھٹو دیکھ سیاسی پارٹی ہے مسلم لیگہ لنڈی اپنی لڑا بینظیر بلا بلو کون مند ہے جس بینظیر نو مند ہے تجڑا بینظیر نوی مند کرتا اجھا میں ایک بندے تھے پیپا پاٹی آرے اتراز کی تم میں ایک ہو چھوٹا جا چھوڑے لڑکا ہے تو سی ادھے پیچھے ٹھو رو پہ ہو انہوں نے اپنا چیرمین مام لیا جی انہوں نے کہا جی تجڑا بینظیر نو بیخ رہے اس منواہ ہے تجڑا بینظیر نو او جی سنو منواہ گئی اسیوں بلاول نہیں بیخنا امین فہیم نہیں بیخنا اسی منے ہے بینظیر نو تجڑا بینظیر بلاول نو آکی تجڑا اسنو مندن دے میں حیرانا پیپا پاٹی آرین شعور ہے بینظیر جس انو بنائے اسنو مندن ہے مسلمان تین شعور کو نہیں جی تو محمد نو مندن ہے کہ دنوں کے پیچھے کیوں پہنس میں ہونی پیادا من کن تو مولا ہو فہا سوچا لالی بات دی ہے سوچا لالی بات دی ہے اور میں جا کے گجراتی ہیں چوڑری شجاعت انو آکھاں من نو جی بلاول نو من نو انو من جاگے ہیں نو دماغ دا علاج کھلا اسی کیوں من نو من نو جی دا پاٹی پیپا پاٹی ہے بلاول نو من نو جیڑا بینظیر دے من نو آلہ ہے اسی کیوں من نو یہ ہے شاہدہ علاج کھلا سارا تلک کیا اس پالٹین آل نہیں اسی بلاولوں کی تھے من نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ورلہ شیعہو تو اسے میں سوڑے نا پاویا کرو فلا علی ورلہ نہیں پڑدہ فلا نہیں پڑدہ علی ورلہ او پڑے جدا تلک محمد رسول اللہ علی پالٹین آلے تجدہ تعلق رسول اللہ علی نے اس کے دروں علی انو علی اللہ پر جستہ تعلق ہی نہیں محمد رسول اللہ بسم اللہ اچھا وہ سنو تے باغل پونے آنے ہیں انہوں نے ساڑھی پالتی لیں گے تجدہ رسول اللہ علی انو علی اللہ علی اللہ علی مَا عطاکم رسول فخضوہو مَمَانَ حَقُمَنْ حُفَنْتَهُ جو رسول دے گے لیلو جس تو رکھے رکھے تے پھر رسول جو منوائے لیلو یہ تو ان تکلیف کیسی ہے جی محمد نو منے آجے تے شیعہ تے نہیں رسول نوائے کیا جی علی نو منوائے وہ پیغمبر سوال اکھ دے مجمع جلان پہ کر دے مَنْ كُنْتَ مَوْلَا حُو فَحَاغَا عَلِيُنْ مَوْلَا اور جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا انج نہیں تے انج سمجھو رسول آخرینے جس جس من من ہے میرے منن دا فیدہ تائیں وہ میرے بعد ایس علی نو من داوے میں محمد رازم انج میں حیران اپی پپارٹی آلیاں تھے ایک کارپون بھی ہونا دا ایسا نہیں جینا بلاول دی نیابت تو انکار کیتا سارے مان گئے کسے اتراز نہیں کیتا کسے ازدار میں بلکہ ویک ہے چھوٹا جا بچے تو اسے اس نے مان گئے ہو وہ ساکھیا وراثت ویکھر لگیاں عمرہ نہیں ویکھی دی وارث ہو ایک دن دا ہوئے تانسل ہے چھ دن دا ہوئے تانسل ہے تارہ سال دا ہوئے تانسل پپارٹی آلیاں شعور ہے وارث ویکھر لگیاں عمرہ نہیں ویکھی دی احقاق الحق کے کتاب دانا جس جمعہ پڑے ہیں تیسرے دن پیغمبر دی بفات تیسرے دن بعد سرکار ابو بکر دی خلافت اجمع ہے بیتو تیسرے دن میٹنگ در آہ ترہ دن رسول دا جنازہ پہ آ رہے ہیں بندے رسول دا جنازہ چھڑ کے وارث رسول بنا دے رہے ہیں میڈیے دے تو سے ویکھے ہوئے گا ہر پپارٹی آلیاں دے کار کون توں فہم میں بھی وہ چینل دے بیٹھا رہے بیٹھا رہے ہیں خصوصا جیوالے پوچھ رہے ہیں امین فہم تو زرداری توں ان جیو نیب کون بڑھیں گا پپارٹی دا جان شہین چیر پرسن کون بڑھیں گا انہاں دا ایک ہی جواب آیا انہاں کیا ہے یا کرو اجے تفنگ دے کھڑ رہے ہیں اسی کلو دے بات جا کے دے سانگے پپارٹی آلیاں شہور ہے جنازہ پہ آویت وارث نہیں بڑھائی دے ہوئے 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 مسلمان تین کوئی شہور ہے آقا کو الحق کتاب دانائیں تیسرے دن میٹیں برخواس ہوئی گلی جو گزر گزرے ابو جنابے ابو کحافہ ابو بکر دے بارا انہاں کے جو بابا جی مبارکاں کیسے ہیں انہاں کے جو توڑا بیٹا وارث رسول بڑھ گئے میٹنگ آلے بندے ابو کحافہ دسیا توڑا بیٹا وارث رسول ابو کحافہ پوچھے کس بنیاتے بنایا دے دسان آلے دسیا جی جتنے ہسیں سکیفہ بنی سادہ دے میٹنگی شامل ہے ساڑے جو بزرگ ابو بکر آگے ابو کحافہ کہ اگر بزرگی ہی میجارے خلافہ تے پھر ادھے میرا پترے میں ادھا بھی پی ہوں پھر میں نہ بڑھا ہوں میں تے ادھے تمہیں بڑھا ہوں قسم با خدا معصوم اور غیر معصوموں سمجھے نہیں گیا اگر دنیا معصوم دی عصمت دی قیل ہو جاندی پھر مادنے عصمت دیا دیا انہی رول ماجی میں رول گیا میں بسم اللہ بہت مختصار دی زیادہ پڑھ گیا بہت مختصار ایک جو اللہ نصحب دا پھرکی میں اپنے واجوال اکرام میں نمبر دے دیا بات ایسی نبی شروع ہو گئی ہے جس دا اختتام میں تلاش کلتا کردائیتوں تک پہنچ گیا قدی دنیا اس معصوم کرانے سے سمجھے جاندی پھر دیا علی دیا انہی نہیں رولنا دی میں جنگلہ چلن گئی کینی رولیاں نہیں میں پہلی دفعہ آم بھر پر میں اس نگری جو پہلی دفعہ آم پھر میں جگہ جگہ تے رکھے پوچھا ہے جی بہر پر ان کے راست ہے پھر انہی صاحب آم دی میرے بان انہی چوک جی دو بندے کھڑے 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 دیتے اس نے فتا کوئی نہیں سنو گئے ہونی آیا میں مجلس پڑھ کے باپا سال آ جانگا میں رات نہیں رہا میں دس سال بعد بھی کوئی بندہ ٹیلی فون تے آکے اوہ بہر پر جی دی مجلس پڑھ گیا جی قبور پڑھ دی ان میں رستہ پوچھنڈی لوڑ نہیں میرا لیے سنت مسلمان بھائی ایک ماری آیا کہ ان پنچ سال بعد بھی آیا میں رستہ پوچھنڈی لوڑ نہیں کدی بکھ رہے ہیں بھائی کے سوچی ہاں معصوم دیاں دیاں انہی مسلمان ہمارے ایک سال دے بعد مدینہ واپس آئیے پھر مدینہ دے بار اکھلو کہ پشدی سجاد اے کیڑا شہر آئے واہوالی دیتی تیرے طرح سکھا ہے سیدہ تیرے طرح ترہ واری بیٹھے باکردہ بابا ترہ واری بیٹھے سجاد مدینہ ہے کسے منادی نے بھیج مدینے اطلاع کرے میں زینب آگئی ہاں سجاد میں شام فتح کر گیا ہی میرا استقبال ہوں بشیر بن جدلم نے بھیجیا گیا گلت وڑییں سنییں سنائیں یعنی جڑی سترہ کے مہمی بل چھوڑنا چاہنا امام سجاد علیہ السلام بشیر بولایا بشیر جامدینہ ساری یامد اطلاع کر قدمت اطلاع کیا دے مولا وینڈ کی اعلان کی اعلان کی اعلان کی اعلان فرمائے بھرے مدینے جمرزی نال اعلان کری حسین مارے گئیں عباس مارے گئیں عونہ محمد مارے گئیں جعفر اکاسہ مارے گئیں امام یا منت بھی بیا کرنا محلہ بنی حاشہ میں آوے بھول کے بھی نہیں آکھنا جو اکبر مارا گئیں مولا کی وجہ فرمایا اتھے بیٹھئے اکبر دے پیران دے نشان کاجی کاجی تے رون آنی صدرہ اس نے پتہ لگا مولا بہتر ہے بشیر جرہ آکے مدینہ دے چوکج اعلان کیتا ہے اوہ میں بہن سنوڑا جا حالت بشیر دی کے لیے گریبان چاک والج خواہ کالا علم حق دیجی مدینہ دے چوکج کھلو کے بشیر پہلا وین کر کے آدھائیو مدینہ آلے آؤں گھرائیں ٹور جاؤ دروازے بند کر لاؤ زینب اجڑ کے آگئی بشیر آدھائی میرا پہلا وین ایموں کا مدینہ دیاں گلیاں چوبچے بھج دیاں ہر بچہ اک کو گل پیا پچھدائی چاچا پہلے دس آؤں محمد آگئی بشیر آدھائی میں بچیاں دی گل جواب نہیں دی تا نوجوان لڑکے میرے مونڈے دے ہتھ رکے آدھیان اگلا اعلان باد اچھ کرنے ہی پہلے دس حسین دا یوسف والے بشیر آدھائی میں اعلان کر دا یا ہدا قد کو تلل حسین وے کربلا لوگوں حسین مارے گے بشیر آدھائی چانک مدینہ دی گلی دا موڑ والا یا میرے دا منو چھکی آئی موڑ کے وے کھے چار یا پانچ سال دا بچہ ہی جی دا میلہ لے باہو جی دے والا چھ مٹیاں نکے نکے ہتھ بن کے پیادا ہی چاچا اچھا جے وقت ہوئی دوں منٹ میرے نال گھر کہیاں تینوں پردے داراں بولایا سید کتنے ہو میں نہیں جان دوں تھی چٹیاں داڑیاں لے بذرگ ماف کرنا بشیر آدھائی میں بچے دے پچھے چھوڑیاں ایک دروازے دے سامنے بچہ مٹی دے بے کے بیادا ہی دادی باہر آؤ اعلان کرے نالا آگے پردے پی چھوڑا آئیے اور اعلان کرے نالا دیں آکھیں حسین مارا گیا جی میں آکھیں فرمایا کوئی پتہ ہی حسین نال ابباس نامی بندہ بی بی موجودہ ہی فرمایا او دے ہوندیاں کی میں مارا گیا بشیر آدھائی بی بی میں پچھے تو سا کون گا جی دا کیوں پچھ دیو فرمایا اسے دی ماں امال بنینہ پچھ دی میں تا جدن میں ڈوریا محمدی کبرتے ہتھ رکوا کے قسم چوا کے ڈوریا تو زندہ وے زینب دا بھرکہ سلامت ہوئے میرے پتر وفا کیوں نے کی تھی بشیر آدھائی بی بی پتر نگلے نہ دیو توڑا پتر بن بازواندے پہلے لتھائے زہر آدھا پتر بادی چھ لتھائے بنداشی آوے مادی جھولی چھو دکھ سنن لگاوے جملے تھی توجہ کرے پن دا میں بشیر آدھائی میں گل کیتی ہے یا غازی دی ماں دے بینڈ بولندوئے فرمایا ہے ٹھکھ لو کے دس میرے پتر نمارنا لے بندے کتنے آنا بشیر آدھائی بی بی دو چار بندے نائے ناو لکھ دی فوج رل کے لائے اسے لگا دی دی ماں چیخ مار کیا دی خبردار میرے پتر دی توہین پیا کرنا ہے میں ماں ہاں میں قسم دینیاں نہ ہو لکھا تو میرا نائی مردہ کوشش کرو ایک منزل بلند کرو تبکو تو سونا رو بیٹیو دن دے تھکیو امام زمانہ بانیام دیتے ماں منو قبول فرماوانا بشیر دے وین فیضائی مدینہ جب اللہم دوئے نا علی دا پتر بچ کے جدنا محمد حنفیہ لکھ دیں جلدی دیں آل ٹرینے ہوتھے آئیں جتھے ٹھٹی گروے لے سگرا اکبر دے پینا دے نشان لوایا دینوں مٹی ٹھوٹا کے آدھے نے مٹیاں چھوڑ اکبر آگے تلیاں تے کے اٹھکے آدھے چاچا کے تھے آئین فرمایا مدینے دے باہروں چاچا جلدی ٹرامت دے بعد میرا اکبر آئے میں وی نگل لاما اسے حسرہ دے چاچے دی کند پچھو ٹر پئیے ستارہ قدم کالا خیمہ دور آئی بھر پر آ لے ہو علی دے پتر دے قدم رک گئے کند پچھو صغرا بول گیا دی چاچا ٹروں نہ کیوں کھلو گئے ہو فرمایا میرا پتر میری مجبوری توں پردے دارے تھے سامنے رستے تھے کوئی چٹی داری یا لب در گئے ٹھکے نہ پیو بھر پر آ لے ہو سال دے بعد سکا چاچا پتریین پہ اندھائی رستہ چھوڑ ایتھوں پردے دارہ بھوزرنے علی دے نلابیدین امامتھے تیاتھ رکیادینے پترانی دا مدینہ توڑا شایا توڑیاں حکم توڑے وسدے تو ساو پردے سیاں میں مسافرہ رولے ہویا گریبا تھاکے ٹوڑی نگری دہیاںیاں منتیاں کرنا اٹھن جوا میں کوئی نہیں درن دے قابل میں نہیں پردیاں تمہیں میوا کے فان یارا محرم دے بعد آج پہلی واری اپنی مرضی نال بیٹھا چدر میں اجڑیاں نہ نو گھنٹے نہ منکسے کھلو اندیتائی نہ بہن دیتائی منت پی اگر نہ اٹھن جوا نہیں گنٹ پچھوں آنکھوں پر دے داروں لگ جائے محمد ہنفیہ دن شہتے توجہ نہیں کی تھی میرے نال آم نہیں میرے نال حسین ڈی 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 اے بہاڑا لے آن لفظ حسین آئے باکر دے دوئے ہاتھ پیو دے قدمات لگے رو کیا دے بابا دا سنا میں بھی حسین دا پتر سجاد باکر دے موتے ہاتھ را کیا دے نہیں میرا پتر حال نہیں بولاوے کھن دے میں کے ڈاو جڑ گیاں پتر علی دا مننا اٹھا میری کانڈ لخمیے محمد ہنفیہ دیا چیخہ بلنگوین رو کیا دے آن صحیف این لگ دے جینے تیرے چھوڑا ہوئے نہ لکو ہی نہ سجادہ دینے ملتی تاکی کیے جدا بس لگ دائی غریب سمن کے مار دا رہے مر نہ اٹھا میں ڈاڈا دکھنیاں پہاڑا لے آئے تھے جملہ پہنچے دامنے ہنفیہ نوچھ کیا یہ مر کے لٹھے تھے زغرا پیادیے چاچہ نہ اٹھاو میں لگوائے نہیں کیوں میری دھی چاچہ جدہ گلہ کردائے من ان لگدائے جیوے میرا سجادے سجادہ نام آیا تلیاں ٹے کے باکردہ بابا اٹھے ہاتھ بدا کیا دے چاچہ دی کڑ پہ چھو بہرا سجاد نہیں میں تیرا پھیرا دو سال دے باز سکھی بھیڑ بھج پہیے تریت قدم دور بھیڑ بھیرا تکھلو دیے چار واری سر دو لے کے سجاد لوں پیرا تے دی ٹھاکیر بول کیا دی نہیں نہیں تو میرا سجاد رہی میرا تے جویاں سالان دا جوان آئی تیری چٹی داڑی ہے اُن رنے دروں کے پیاد ہے میری اکبر کبر